یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ایک بذوق رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں لیکن مردوں میں سے ایک شخص یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں چنتا اس شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اس نے جواب دیا زندہ لوگ جو کچھ صدقہ یا دعا یا تلاوت قرآن وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں یہ سب اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں اس نے کہا تم کیوں نہیں چنتے جواب دیا مجھے اس وجہ سے فراغت ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلا بازار میں حلوہ بیشتا ہے وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے بخشتا ہے یہ شخص صبح اسی بازار میں گیا دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہوت ہل رہے ہیں اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں کچھ عرصے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا جس کا بیٹا اسے قرآن پڑھ کر بخشا کرتا تھا اسے دیکھ کر بڑا تاجب ہوا اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی صبح اٹھ کر اسی بازار میں گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیک اولاد یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم انعام ہے اور اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بھی دعا مانگی چنانچہ قرآن پاک میں ہے رب حبلی مل لدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے اور خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام و سلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا یوں مانگی رب جعلنی مقیم صلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ترجمہ کنزل ایمان کہ اے میرے رب عز و جل مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب عز و جل اور میری دعا سن لے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی تھندک کا سامان بنتی ہے بچمن میں ان کے دل کا سرور جوانی میں آنکھوں کا نور اور والدین کے بڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے پھر جب والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے جیسا کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علی وآل وآل نے اشارت فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے پہلا صدقہ جاریہ دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج ہم اپنے ماحول کا جب جائزہ لیتے ہیں اور موجودہ حالات میں نیکیہ کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں ڈراما تھیٹروں کی رونک دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آٹھ آنسو رولاتی ہے ٹی وی وی سی آر ڈش اینٹینہ انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیاء دھوڑالی ہے اور تکمیل ضروریات و حصول سہولیات کی جد و جہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے تو ان نامسائد حالات کے ایک بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی مدنی تربیت سے غافل ہونا بھی ہے اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کے سبب والدین کی نافرمانی پر تلی رہتی ہے جیسا کہ آج کل معاشرے میں اولاد کی نافرمانی کا انصر یہ بہت پایا جاتا ہے اور یہی وہ سبب ہے جس کے سبب بہت سے والدین کی رات رات دن کی نیدیں اڑی ہوئی ہیں تو اس کے متعلق سب سے پہلے تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کیا سباب ہوتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن سنت میں بے شمار باتیں الحمدللہ ہماری ہدایت کے لئے موجود ہیں پارہ نمبر اٹھائیس میں اللہ تبارک وطعالہ کا فرمان معظم ہمیں کچھ یوں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو قو آنفس کم و اہلیکم نارا وقود ہن ناس والحجارا ترجمہ کندر ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والو کو اس آگ سے بچاؤ جس کے اندھن آدمی صحابہ کرام علیہ رضوان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم اپنے اہل ایال کو آتش جہنم سے کیسے بچائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا انہیں ان باتوں کا حکم دو جو اللہ تبارک وآلہ کو پسند ہو اور ان کاموں سے اپنی اولاد کو روکو اپنے گھر والوں کو روکو کہ جو اللہ تبارک وآلہ کو پسند نہ ہو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وآلہ 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 اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہو ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ خود بھی علم دین سیکھو اپنے گھر والوں کو بھی علم دین سیکھاؤ خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ بات یہ ہوتی ہے کہ آج بے شمار والدین انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ اگر اولاد کو دنیاوی آداب سکھا دیے جائے دنیاوی تعلیم سے اس کو آشنا کرا دیا جائے اور وہ پھر کسی اچھے اسٹیٹس پر فائد ہو جائے اس کی اچھی جاب لگ جائے اس کی شادی ہو جائے اور وہ بال بچوں والا ہو جائے تو والدین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں علم دین سکھانے کے حوالے سے انہیں نعر جہنم سے بچانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد تین باتوں کی تربیت کرو دیکھئے ہمارے ہاں تربیت کا جو سٹینڈرڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ تربیت شاید اس چیز کا نام ہے کہ بچے کو اچھا انداز گفتگو آجائے اور بچہ معاشرے کے لوگوں کے سامنے اپنا تیز کا نام ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو مینرز سکھانے کا ارشاد فرمایا اس میں سے تین بنیادی آداب کا ذکر اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ادیبو اولادکم اولادکم اولا ثلاث خسال اپنی اولاد کو تین باتوں کی تربیت دو اور سب سے پہلی بات جو اس میں ارشاد فرمائی ارشاد فرما حب نبی انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ دیکھیں یہ محبت انسان جس سے محبت کرتا ہے عملی زندگی میں اس کی تصویر بننا پسند کرتا ہے ایک مشہور کال ہے کہ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا مطی ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب اولاد کے دل میں ڈالی جائے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ اور مشل راہ ہے قرآن عظیم میں رب کائنات نے فرمایا یعنی بہترین اس بہ رب کائنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کو قرار دیا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا آٹومیٹیکلی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ محبت اپنی اولاد کو سکھانے کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے سکھا اس کے بعد رشاد فرمایا اپنی اولاد کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت علیہ مردوان کی محبت سکھا ایک حدیث پاک میں بہت پیاری مثال دی گئی اہل بیعت علیہ مردوان کے حوالے سے فرما کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیعت علیہ مردوان کی مثال کشتی نوح علیہ صلی اللہ طرح کہ حضرت نوح علیہ صلی اللہ نے جب اپنی قوم کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اب رب کائنات نے حکم فرمایا کہ ایک کشتی تیار کرو اور تمام اہل ایمان کو اس میں سوار کرا دو تو اہل ایمان ان کے بچائے جانے کا وعدہ ہو گیا اور کفار کی ہلاکت کا حکم ہو گیا حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ کشتی تیار کی اہل ایمان اس میں سوار ہو گئے رب کائنات نے اپنی رحمتوں سے انہیں بچا لیا اور کفار حلاک و برباد ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے بہت پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو تمہارے درمیان میرے اہل بیعت ان کی مثال کشتی نوح علیہ صلی اللہ کی طرح ہے مر رکی بہا نجا ومن تخلف عنہ حلاک جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا اس نے نجات پائی اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ حلاک و برباد ہو اور تیسرا جو حکم اولاد کو سکھانے کا ہے تیسری جو تربیت کے حوالے سے حکم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ یہ تین وہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کوئی شخص اپنی اولاد کو دے دے تو اس سے اس کی پوری زندگی سمر سکتی ہے اور ہماری یہ بنیادی کمزوری ہے کہ ہم نے ان بنیادی باتوں کو چھوڑ کر اپنے سکھانے کا انداز کسی اور طرح پر ہم لے گئے ہم سمجھے شاید ہماری دمہ دائیاں ہماری جتنی بھی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ اپنے بچے کے معاشی اور دنیا کے مستقبل کے معاملات کو بہتر بنانا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی بہت عظیم شخصیت گزرے ہے عالم اسلام میں آپ کے جب انتقال کا ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا زیادت کی تو کہنے لگا یا حضرت آپ نے اپنے بعد اپنی اولاد کیلئے کیا چھوڑا ہے وہی جو ہمارے نظریک میار ہے کہ اچھے والدین وہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کیلئے بہت زیادہ سرمایہ بہت زیادہ ایسیٹس بناتے ہیں اور تو انشار فرمایا بہت کمپریہنسیو جملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور آج کے والدین اور سرپرستوں کے لئے مشعل راہ ہے آپ نے انشار فرمایا کہ اگر میری اولاد اللہ رب العزت سے ڈرتی ہے تو میری اولاد کے لئے میرا رب کافی ہے اور اگر ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پر یہ کرم فرما دے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری اصل ذمہ داری وہ بچے کے اخلاق اس کے معاملات اور دین اسلام کی بیسکس کا علم اس کو سکھانا اور اس کی آخرت کی مندل کو بہتر بنانا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی چاہئے اور حدیث پاک میں بھی ہے ابی کریم صلی اللہ علی وآل 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 نے اشارت فرما کہ جس نے میری سنت سے محبت کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کھانے پینے کے آداب کا خیال لکھے تو کیا ہی اچھا ہوں کہ کھانا کھلانا اس کو شروع کرائیں اور وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہو تو اس کو سیدھے ہاتھ سے کھلانا شروع کریں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کھڑے ہو کر اگر وہ پانی پی رہا ہو تو اس کو بچپن ہی سے عادی بنائیں کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے اور اس طرح سے سنت آداب بتائیں اور ذہن نصیب اہل بیعت اتحار کی محبہ دل میں پیدا کریں اور اس کے لئے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے بیانات میں اس طرح کی بھی تربیت دیئے کہ کاش ہمارے گھروں میں اعتمام ہو کہ جب بھی اہل بیعت کے ایام آتے ہیں تو ان کے لئے کوئی حیث سواب کا کوئی سا سلسلہ ہو تو گھر والوں کو بھی اس میں رہنمائی ملے گی کہ آج کا دن جو ہے وہ اہل بیعت کے ان ہستی کا مبارک دن ہے تو ان کے حیث سواب کے لئے کچھ فاتح کا سلسلہ کوئی نیاز کا اعتمام ہو تو اس طرح بھی گھروں میں سلسلہ بنتا اور گھر والوں کا مدنی ذہن بنتا ہے اور ساتھ ہی قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت مدب ہم سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم نے اشار فرما کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے اور حافظ قرآن کرانے کی تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ سرکار مدینہ نے اشار فرمایا کہ حافظ قرآن یعنی جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی بنا پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدرست المدینہ میں جب کوئی مدنی منہ داخل ہوتا ہے یا اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ جاتی وہ اماموں میں پہننا شروع بچہ ہے اگر مدنی منہ ہے تو گھر میں بھی اس کے آداب بھی بڑے اچھے ہو جاتے اس کا رہنا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ کو جس معاملے میں ارشاد فرمائیں کہ مدرست المدینہ میں یا دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں آخری کیا تربیت دی جاتی کہ اس طرح سے یہ ایک نمائی تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب مدنی ملنہ مدرست المدینہ میں داخل ہوتا ہے تو چونکہ وہ اسی معاشرے سے آیا ہوتا ہے تو اس معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ گھروں میں عموماً فلم اور راموں کا سلسلہ برکاتم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ مدنی انعامات صرف مدنی منوں ہی کے لئے نہیں بلکہ بڑے اسلامی بہیوں کے لئے آپ نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اسی طرح مدنی منوں کے لئے 40 مدنی انعامات اور جامیت المدینہ کے طلباء کے لئے 92 مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لئے 63 مدنی انعامات ہیں تو ان مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ گھر میں جا کر اپنے والدین امی ابو کے ہاتھ پہنچ چونتے ہیں کیا آپ پانچوں نوازیں تکبیر اولا کے پڑھتے ہیں کیا آپ جناب سے گفتگو کرتے ہیں یا تو تو کار کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ان مدنی انعامات میں سے مدنی انعامات ہیں تو جب مدنی مدرس مدینہ میں آتا ہے تو ہمارے جو مدرس ہیں جو کاری صاحبان ہیں الحمدلللہ وہ بہت شفقت فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے شفقت بڑے انداز سے پیش آتے ہیں کہ جو بھی ان کو سمجھایا جاتا ہے تو الحمدلللہ زوجل اس بات کو وہ ٹک کرتے ہیں لیتے ہیں اور گھر میں جا کر بھی اس پر عمل کرتے ہیں ایک مدنی منع کے والد صاحب میرے پاس آئے اور وہ آ کر بتانے لگے کہ الحمدلللہ زوجل گزشتہ چار ماہ سے میری مدنی منع نے ایک دن بھی تحجد کی نماز بھی قضانے گے فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کی کسرت کرنا آپ جناب سے گفتگو کرنا اور پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کو سلام کرنا گھر میں آتے جاتے ہوئے سلام کرنا تو یہ اتنی تبدیلیاں چند روز میں یا چند ماہ میں مدنی منعوں کے اندر آتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی سامنے نظر آتی ہے کہ اس مدنی منع کو ایسا محول نہیں ملا اس سے پہلے یہ اس کے اندر آداب آجاتے جیسے مدرسط مدینہ میں آیا الحمدلللہ زوجر امیر سنت کی عطا کرتا سوچ کے مطابق مدرس ناظمین اس کی تربیت کرتے جس کی وجہ سے الحمدلللہ زوجر یہ تبدیلیاں اس میں آتی ہیں کہ وہ تحجد گزار بن جاتا ہے وہ اشراق چاش کی نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے آپ جراب سے گفتگو کرنے والا بن جاتا ہے یہاں تک کہ ہاتھ باندھ تک چلنے بان جاتا اس پہ بڑا غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع بھی بہت وسیع ہے کہ جس طرح ہمارے اسلام میں نے مدرسے کی مثال دی تو یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے اجتماد میں آنے کی پابندی کرتا ہے یا مدنی قافلوں میں سفر کی کوئی صورت بنتی ہے تو الحمدللہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی جلد اس کے اندر بہت نمائی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں بنیادی وجہ یہ بتائی کہ صحبت اچھی ملتی ہے تو اچھا رنگ چڑھتا ہے تو اپنی اولاد کی آج ہمارا چھوٹی عمر کا مدرست المدینہ میں داخلہ کرا لیں واقعی یہ انوائرمنٹ کا انسان بڑا اثر ہوتا ہے ایک مقولہ ہے انگلیش کا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور انسان کی تعلق اور نشست و برخواست جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ان لوگوں کی نیچر کا ان لوگوں کی آدات کا بڑا اثر انسان کے زندگی پر پڑتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے یاد آیا اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا المرعو على دین خلیلی فالجنزر احدکم من یخالل کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے یہ جو ابھی مدرست المدینہ کی بہاروں کا سلسلہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا واقعی یہ ہے کہ مدرست المدینہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کر دیتا ہے اس معاشرے میں رہنے والے مدنی منوں کو یہاں آپ اس میں آئیں گے تو وہاں پر کاری صاحب کی تربیت اور وہاں پر پڑھنے والوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں امیر اہل سنت دامت برگات حلالیہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے کہ مدنی منوں کے لیے مدن نامات کو دے دیئے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ شعبہ تشنا نہیں ہے اسلامی بہنوں کو بھی دیئے تاکہ یہ تمام کے تمام اپنا محاسبہ کر سکے اس میں دعوت اسلامی نے پھر مدرست المدینہ ہی تک مدنی منوں کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ مدرست المدینہ میں اگر اس نے حفظ کیا تو آئیے جام مدینہ میں درست نظامی کر لیجئے پھر عالم بننے کے بعد بھی منزل نہیں پوری ہوئی ہے آپ تخصص کیجئے تاکہ آپ کو مفتی بنایا جائے اور دین کی خوب سے خوب خدمت کرتے جائیے اور اپنے اور اپنے والدین کے درجات کو بلند کرتے جائیے بعض اوقات گھر میں ماحول بنتا ہے کہ کچھ معاملات پر ان کو تنبی کی جاتی تاقید کی جاتی ہے اور گھر میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے ذرائع نہ ہو جس سے وہ گناہوں میں پڑ جائے لیکن باہر کیسے نظر رکھیں باہر تو انٹرنیٹ بھی ہیں تو گانے باجے بھی ہیں تو برے دوست بھی ہیں تو اس معاملے میں بھی کئی والدین نے بڑی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چلیں گھر میں کچھ طرح پابند کر دیں گے اب یہ گھر سے سے معاملات پیدا ہوتے ہیں جس میں بچے کا گھر میں دل نہیں لگتا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی 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 اس میں ابتدا میں بتایا گیا کہ والدین اس اس طرح اپنے بچوں کی تربیت پہ رہی اب صورت آج محصوب رہی کہ زیادہ مدنی مندوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے ایک گفتگو رہی تو یہ اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پندروی صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد الیا سطور قادری رضوی علمگی تحریک دعوت اسلامی کا قیام فرمایا تنے تنہ آپ اس کو لے کر چہر رات پوری دنیا میں الحمدلللہ اس کے برکتیں آپ کے سامنے ہیں تو اولاد کی تربیت والدین کریں تو اس وقت تو فی زمانہ حالت یہ کہ خود والدین کو تربیت کی حاجت اس میں چونکہ اچھی صحبت کا تذکر آیا کہ اچھی صحبت یہ ضروری ہے تو میں یہ کہنے میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ اس وقت روئے زمین پر تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاست علمگی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کے لئے بہترین ذریعہ ہے خود والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انشاءاللہ امیر حضرت سنت نے اس مدنی ماحول میں ایسے تربیت کے مواقع محسر کی جیسا کہ مدنی نامات کا تذکر آیا اس میں صرف ایک مدنی نام کو لے لیجئے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پور آپ تبھی غور کریں گے آپ حیران دے جائیں گے اس میں یہ اس طرح تربیت کی گئی ہے کہ آپ اپنے والدین کو آتا دیکھ کر تازی من کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں ان سے نگاہیں ملا کر گفتگو تو نہیں کرتے روز آنہ اپنی والدہ کے پاؤں چھومتے ہیں والد محترم کے ہاتھ چھومتے ہیں اپنے والدین کی ہاتھ اٹھا کر دل سوزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں تو واقعی یہ امیر حلی سنت دامت برکات آلیہ کے دامن سوابت ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقہ رسول کی صحبت پائے تو والدین حیران دے جائیں گے کہ ان کی اولاد بہت کم جو بات کہی جاتی ہے کہ مطبع بری صحبت گھر میں تو ہم ان کو بچاتے ہیں باہر بیٹھتا ہے دوستوں میں تو اب یہ بھی تو غور طلب بات ہے کہ گھر سے باہر جاتا کیوں ہے گھر میں اس کا دل کیوں نہیں لگتا یہ بات بھی تو غور طلب ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ماں باپ باب کی لڑائی اس کو گھر سے دور بھیج رہی ہیں بھائی بہنوں کی لڑائیاں اس کو گھر سے دور بھیج رہی ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اس کو گھر میں دل نہیں لگ رہا وہ جیسے باپ گھر میں آنے کا وقت ہوتا ہے کہ اب بھو دکان سے آ جائیں گے وہ والا جو ماحول ہوتا ہیں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اس وجہ سے بھی دل نہیں لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس کی لئے یہی کہ والدین بھی ایسے تجربات ہوئی ہوں گے نہیں کہ والدین کا بیجا تشدد اور اس طرح کے معاملات یہ سامنے آتے ہی ہیں گھر کے اندر جب کشیدگی پائی جاتی ہے والدین کے آپس میں ناراض گی کے انداز ہیں بہن بھائیوں کے آپس میں مسائل ہوتے تو بچہ جب یہ ایسا ماحول دیکھتا ہے تو بیچے نہیں محسوس کرتا ہے اس کا دل باہر جانے کو چاہتا ہے اب اس میں یہ کے بالخصوص مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے مدنی ماحول کا تذکرہ کیا تو اصل حقیقت یہ کہ چاہے گھر کے ناچاقیاں ہوں چاہے گھر کے مسائل ہوں کسی طرح کے معاملات ہوں رزا والی زندگی گزارنے میں تمام مسائل کا حل ہے اور فی زمانہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی الحمدللہ ان تمام مسائل کا حل اس کے اندر رکھتی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کریں مدنی ماحول میں جو تربیت کرنے والے ان کا اپنا ایک انداز ہے پوری دنیا میں اللہ تعالی کی امیر احل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری مقبرت ہو امیر احل سنت دامت برکات ملالی ایک مرتبہ مدنی مشورہ فرما رہے تھے اور دروازہ بن تھا تو اچانک آپ کے چھوٹے شہزاد ہیں وہ دروازہ کھول کر اندر آگئے اب ذمہ دران سے مدنی مشورہ ہو رہا تھا ایسے موقع میں ہماری میٹنگ ہو اور اچانک بچہ آجائے تو ہم تو ہمارا انداز پھر کیسا ہوگا لیکن چونکہ امیر احل سنت کا انداز ہے آپ نے ساری توجہ مشورہ سیٹ آئی اور اپنے مدنی ملنے کی نظر کی اور پوچھا جی بیٹا انہوں نے کہا کہ باپا باہر بھی گفتوک کر رہے ہمارا مدنی ملنہ قریب آئے اگر محذب انداز بھی اپنائیں گے تو ہمارا انداز یہ ہوگا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ تو یہ مطلب فرق پڑتا ہے اولاد کیلئے والدین اپنے انداز کو بنائیں یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں تربیت ہو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ یہ اس معاملے میں بھی اتیات نہیں ہوتی اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری فرما برداری نہیں کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں بھی دیسے بچے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے ذرا خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو بلکل جھاڑ کے رکھ دینا اس کو بچپن ہی سے اس کو اوہ بدھو اوہ نالائک جیسا کہ کسی نے کتاب میں لکھا اپنی کہ ایک شخص نے زندگی بھر کوئی ایسا کام نہیں کہن نمائی کام ہمیشہ مطلب ناکام ہی بچپن ہی سے اس کو یہ بات کہا جاتا تھا کہ تو تو نالائک ہے تو بدھو ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کام کو کرنے میں اس کو خوف لائق تھا کہ میں تو نالائک ہوں میں تو بدھو ہوں تو ہم یہاں پر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اسلامی بھائی جو یہاں کسیر تعداد بیٹھے ہم غور کریں کہ کہ ہمارا انداز اپنے بچوں سے اس تنا کا تو نہیں بھائی غور کریں کہ چھوٹے بھائی سے کئی ایسا سلوک تو نہیں بہن غور کریں کہ میرے بھائی سے میرا انداز گفتگو کیا ہے اگر مار دھار والا سلسلہ ہے اور اگر غصہ کسی نے کیا ہے آپ خاموش ہو جائیں کہ شیطان یہ آپ پھوٹ ڈلواتا ہے لڑائی کرواتا ہے اب وہ اگر کسی کو غصہ آیا آپ نے بھی جواب میں غصہ دیا تو کام تو حل نہیں ہوگا کئی کئی دن ہو جاتے بھائی بھائیوں کی باتیں نہیں ہوتی بھائی کی گفتگو نہیں ہوتی تو میچھے میٹھے اسلام بھائیوں اس معاملے میں جیسے تربیت کا معاملہ آیا تو ایک بڑی پیاری بات ایک اسلام بھائی نے بیان کی کہ ان کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے اب والد صاحب تھے مزاج بھی گرم تھا کی سے ان کی تربیت کریں اب سوچتے تھے کبھی کبھی تو ایک دن موقع ملا اور موقع کیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ کہنے لگے والد صاحب اور میں اکیلے تھے میں نے ڈرائنگ روم میں امیر اہل سنت کے بیان کی 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 لگائی اور آواز تھوڑی زیادہ کی اور جا کر صوفے پہ لیٹا اور اپنے اوپر چادر ڈال لی تھوڑی دیر ہوئی مجھے محسوس ہوا کہ برابر کے صوفے پر آ کر کوئی بیٹھا ہے میں گھبرایا کہ والد صاحب آگئے اللہ خیر کرے لیکن میں ہلا ہی چادر ہی نہیں نماز کے لئے مسجد گیا جب سلام پھیرا تو میرے حیرت کی انتیا نہ رہی کہ دوسری صف میں والد صاحب بھی موجود تھے تو یہ مطبع انداز اگر والدہ بیٹا نہ فرمانے تو آپ ٹھیک ہیں ہو سکتا ہے آپ تربیت نہیں کر پاتی دعوت اسلامی کے جو مکتبت المدینہ سے جاری سنت بھرے بیانات ہیں مدنی چینل الحمدللہ تو گھرگر موجود ہے آپ کوئی حکمت عملی اپنا ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر مدنی چینل ہی دکھوائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل تک جو آپ کی نافرمانی کرتے تھے انشاءاللہ روزانہ گھر سے جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ چونگے جائیں گے بہنیں گوھر کریں انشاءاللہ اگر بھائیوں کی اس طرح سے حسن اخلاق سے پیش آئیں گی تو آپ دیکھیں کہ بہت جلد آپ کے گھر میں مدنی انقلاب پیدا ہو جائے گا تو یہ بڑا پیارا مدنی طریقہ ہے گھر میں مدنی مرد و زن راہ رات پر گامزن ہو چکے دنیا بھر میں کھپت پوری کرنے جس تقریبا جس کا سارا سال ہی اس کی چھپائی جاری رہتی جس کا نام فائضان سنت یہ کتاب مزید بھی ہے الحمد اللہ اس کا گھر میں درس جاری کر دیجئے چند منٹ ہوگا کیونکہ اس کتاب کو لکھنے والے ایک ولی کامل ہیں اور اللہ کی ولی کی تحریر میں بڑی تاثیر ہوتی یہ پڑھیں جس مثال ایک بار مزید کے اندر ایک اس تامی بھائی پہنچے اور ان کا کہنا ہے کہ میں جب پہنچا تو سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی میں نے اٹھایا اس پر فیضان سنت دکھا تھا میں نے پڑھا تو داری شریف رکھنے کا ذہن دیا گیا تھا اب ایسی تاثیر تحریر تھی کہ میں نے کتاب کو اٹھایا تھا تو میں داری مندہ تھا لیکن جب کتاب رکھ رکھ رہا تھا داری کی نیت کچھ چند منٹ کے لئے پڑھا اور الحمدللہ اس نے داری کی نیت کا نیت سند مدلی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس جاری کریں گے ایک اور اہم سوال جو ہمارے ناظرین نے کیے ہیں کہ کئی ایک شکوا ہے کہ میرا بیٹا برے دوستوں میں بیٹھتا ہے اس کے برے اخلاق ہو گئے اور بعض نے تو اپنی بچیوں کی بھی شکایت کی ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہو اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی کر دیں اس میں سبتے بنیادی بات تو وہی شروع میں ہم نے بات کی کہ اپنی اولاد کو اچھا ماحول پراہم کیا جائے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ والدین یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ نیکی کی طرف نہیں آرہی جبکہ ہمیں اپنا محاسبہ خود بھی کرنا چاہیے کہ کیا نیکی کی ضرورت یا رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف یا حساب آخرت اس کا معاملہ کیا ہمارے ساتھ نہیں ہے اور جب ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضر ہونا ہے اور ہماری اولاد کو بھی حاضر ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی ایک بزرگ رحمت اللہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور والدین کے لئے اس میں بہت ہدایت کا سامان ہے ان بزرگ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا کاش لوگ یہ کہیں جب میری اولاد مر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تربیت کے حوالے سے بزرگان دین علیہ رحمہ نے بہت پیارے پیارے طریقے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اگر شروع سے ہی والدین اپنی اولاد کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے جو حقوق بیان فرمائے ان حقوق کی بجہ آوری میں اگر ہم اپنے وقت کو گزار دیں اور ظاہر ہے کہ بعد ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ والدین کی طرح سے انسان کو مل جاتی ہیں ورثے میں وہ ایسے کہ والدین کا جو ذہن ہے بعض اولاد کبھی کوئی ذہن ہوتا ہے مثلا والدین اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس چیز سے ڈرا دیتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین بچے کو جس چیز سے منع کرتے ہیں بچہ اس چیز کا خوف اپنے اندر محسوس کرتا ہے یعنی ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا نہ ہو کہ جسے کبھی کسی بچھو نے یا کسی سانپ نے دسا ہو لیکن ہمیں چونکہ شروع سے اس بات کا خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے یا سانپ دس لے تو موت تک واقع ہو سکتی ہے تو ایسے ایسے ننگی تار کو ہاتھ نہ لگائیں اگر ہاتھ لگائیں گے تو اس سے ایک آپ کو جھٹکا لگ جائے گا جس سے موت واقع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اولاد بچتی ہے تو جس طرح ان چیزوں سے اولاد کو بچانے کی کوشش والدین کرتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے ذہن میں برے ماحول کے حوالے سے بری صحبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بیان کریں اس میں یہ بات بھی دیکھی جاتی اگر اس کو سمجھائے جاتے تو سمجھانے کا محول بھی نہیں بناتے سب کے سامنے یہ لفنگا ہو گیا یہ ایسا ہو گیا یہ ویسا ہو گیا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو سب کے سامنے اصلا کرنے کا بھی تو منع کیا گیا جس نے سب کے سامنے کسی کی اس کو خراب کیا جس نے اکیلے میں کی اس کو زینت بخشی تو کاش کہ ماں اگر بیٹے کو سمجھانا ہے تو اس کو اچھی طرح کھانا کھلا کے اکیلا کر کے بالوں میں ہاتھ پھر شفقہ سے محبت سے سمجھائے گی تو وہ بھی انسانی ہے سمجھ جائے گا انشاءاللہ جس طرح کی بات آپ اشارت فرمارے ہیں کہ سب کے سامنے والدین بعض اولاد کو سمجھاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نقصان باز اولاد زدی ہو جاتی ہے ایک حدیث پاک میں تو انسان کی نیچر کوئی سنداز سے بیان کیا گیا ہے جب میں اس حدیث پاک کو پڑھا تو بہت اس سے سیکھنے کو ملا ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی نیچر بیان ہوئی کہ اگر انسان کو کہا جائے کہ یہ جانور کی مینگنی جو ہے اس کو توڑنا نہیں تو کس قدر محتاط ہیں کہ بچوں کو کوئی کام کہنا ہے تو اس معاملے میں بھی امیر سنت کی سوچ دیکھیں کہ شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو عموماً جو بھی کام کہتا ہوں وہ مشورتن کہتا ہوں تاکہ نافرمانی کر کے گناہ گار لاؤ یہ یہ جو بات آپ نے اشارت فرمائی حضرت فقی ابو سمر کندی رحمت اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں کہ جب اپنی اولاد کو کوئی کام کہنا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کرو اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی میں کہ میرا مشورہ ہے یہ کام کر لو اس معاملے میں کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے کہ اس معاملے میں جو اگر نافرمان اولاد ہیں یا گھر میں کچھ اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہیں تو اس معاملے میں اگر کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو روحانی علاج بھی تجویز فرما دیں وہ بھی اس پر عمل کریں اس طرح تربیت اور صوبت کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے اور نیک اولاد بن سکتی ہے اسی طرح دعا کی برکت سے اور تازیزات کی برکت سے بھی الحمد اللہ اولاد جو ہے وہ نیک بن سکتی ہے جیسا حدیث پاک میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما کہ دعا عبادت کا مغز اسی طرح کی دعا جو جس دعا کی برکت سے گھر میں مدنی محول بن جائے گھر کے اہل و ایال گھر کے افراد سنت بن جائے اس طرح دعا دعوت اسلامی کا اشایت ادارہ مکتب مدینہ اس کی مطبوع کتاب مدنی پنتورہ جس کے صفحہ نمبر دو سو چوالیس پر میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت یہ دعا اشارت فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَقُولُنَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما سبحان اللہ پارہ نمبر انیس سورہ الفرقان ہے آیت نمبر یہ چوہتہ ہے اگر اس دعا کو ہر نواز کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھنے کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ گھر کے اندر مدنی محول قائم ہوئے سبحان اللہ اولاد جو انشاءاللہ وہ سنتوں کی پابند بن جائی اسی طرح کی اور بھی دعا ہیں جیسا کہ ایک اور عمل ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کا نافرمان شخص ہے یا بے عمل شخص ہے بچہ ہے بیٹا ہے بھوٹ بڑا ہے جو بھی ہے تو وہ نیک نہیں بنتا تو اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ جب سو رہا ہو تو اس سے تقریبا تین فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک نیک شخص یعنی نمازی شخص ہو کیونکہ اگر جب جس بے عمل کو نیک بنانا ہے تو اگر ایسا شخص جو خود نماز نہ پڑتا ہو جو خود سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ایسا گھر کا کوئی اتنی احتیاز ضروری ہے کہ اتنی آواز ہو کہ سونے والے کی آنکھ نہ تو سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے بھی بے عمل شخص نیک بن سکتا ہے اسی طرح نافرمان شخص اس کا ایک اور طریقہ دعا ہے پارہ نمبر تیس سورة البروج کی یہ آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ایک بار اول آخر دروش شریف یہ پڑھنے کے ساتھ جو شخص بھی نافرمان بچہ ہے بڑا ہے جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ پھلے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی وہ شخص نیک بن سکتا اور یہ عمل جو دیارہ سے لے کر اکیس دن تک یہ عمل ہے کہ اکیس دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عزواجل اس کی برکت ظاہر ہوں اسی طرح میرے شہد طریقت امیر اہل سنت نے ایک اورات بھی دیا کہ یا شہید اکیس بار فجر کی نماز کے بعد طلوع افتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچہ ہو یا بچی اس کی فیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مو کر کے جو بھی پڑے تو انشاءاللہ اس اوراد کی برکت سے وہ بچہ یا بچی وہ جو نیک بن جائے تکاریل عالم جور مجلسم صلی اللہ وآلہ وآلہ میں آپ نے دعائیں مانگی یہ دعا مانگنے والا کام ایک ایسا ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی نہیں حدیث پاک میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ایک ایسا دور ہے جو ہم میں سے بے شمار لوگ میٹینلسٹک ہو چکے ہیں بلکل مادیت پسندی آتی جا دو جمع دو چار جو فوائد ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب بس یہی کام ہے حالانکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز حاجات پڑھ کر سر و سجود ہو جائے رب کائنات کی بارگاہ میں آہو داری کرے اس کی بارگاہ میں التجائیں کرے تو رب کائنات نے خود فرمایا دعا کرنے والے کی دعا رب کائنات قبول فرماتا ہے اور بے شمار صحابہ کرام کے حوالے سے حادیث میں یہ ملتا ہے کہ رسول کریم نے انہیں مختلف دعاوں کے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا اب دیکھئیے ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا آ جائے جو بلکل نابینا ہو اور کہے کہ مجھے بینائی چاہیے تو ہم یہی کہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر سے پتہ کریں آپ کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں آپ کی نگاہ واپس آنے کے آپ کسی آپٹیکل سرجن سے رابطہ کریں کسی اچھے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں دعا کی طرف ہماری بلکل توجہ نہیں ہوتی ایک حدیث پاک ہمارے امیر اہل سنت دامت برگات اللہ علیہ نے مدنی پنج سورے میں آپ نے اس کو نقل کیا بہت انفرمیٹیو اور بہت ماشاءاللہ حوصلہ افضائی کے لیے ہماری اپریسییشن کے لیے بیان ہوئی ہے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئے اب یہ نابی نہ تھے حاضر ہوئے آقا آنکھیں چاہیئے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایک انداز تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جیسے سے آقا یہ چاہیے رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 نے انہیں ارشاد فرمایا جاؤ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ وآلہ نے اس کے راوی ہیں فرما کہ جاؤ اور جا کر دو رکعت نماغ پڑھو یہ ہم ہم اس چیز سے غافل ہیں ہم مل جائے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑھے دو رکعت نفل پڑھو اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب وآلہ 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 یعنی اس میں انہوں نے اللہ رب وآلہ وآلہ اور پھر رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 یوں کہو یا رسول رب کائنات کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے رب کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش پیش کر دیجئے میں آپ کا وسیلہ رب کائنات کو پیش کرتا ہوں اور پھر جب یہ باتیں کہہ دو تو رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 نے فرما یوں بھی واپس آئے تو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے تو اپنی پیاری بات تو امبیاء اکرام علی علی السلام اور علیہ اکرام کی بارگاہ میں بھی فریاد کی یہ دیکھا گیا کہ وہ جب چھوٹے چھوٹے تھے اور ربی الحمدلللہ کئی گھروں میں ایسا ہے کہ والدہ دادی کے جب ہاتھ چوما کرتے گھر سے جاتے تو گھوز پاک کا وسیلہ جاؤ گھوز پاک کا وسیلہ تو یہ الحمدللہ طریقے کار رہا ہے اور اسی زمن میں شیخ طریقت امیر علی سنت نے رسالہ خوفناک جادو گر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ اللہ کے دربار پر ایک حاضری کے لئے تشریف لائے انہوں نے جب اس نابی کی صدا سنی تو اس سے پوچھا کہ بابا کتنے عرصے سے آنکھیں مانگ رہے ہو کب بہت عرصہ ہو گیا خواجہ صاحب سے آنکھیں مانگتا ہوں لیکن آنکھیں نہیں ملی ہیں کہ اچھا میں دربار میں حاضر کے لئے جا رہا ہوں اگر واپسی تک آنکھیں روشن نہ ہوئیں تو قتل کرا دوں گا یہ کہہ کر پیرہ دار کھڑا کر دیا اور حاضری کے لئے تشریف لے گئے اب اس اندھے نے رونا شروع کر دیا کہ خواجہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا اب تو جان پہ بن پڑی جب رنگ زیب عالم گیر واپس تشریف لائے تو اس اندھے کی آنکھیں روشن ہو چکی دی تو اس معاملے میں کوتہ ہی نہیں کریں گڑ گڑائیں بزرگوں سے مدد طلب کریں سرکار کی بارگاہ میں مدد طلب کریں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ان مقتدر ہستیوں کا واسطہ پیش کریں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا گھر گہوارہ سنت بنے گا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا حبیب اللہ